مرحوم مولانا قادم حسین ریسوی کا جستقہ کے منارے پاکستان گراؤنڈ کے لیے لے جایا جا رہا ہے ایمبولنس میں یہ رکھا گیا ہے کارکنان کی کثیر تعداد ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور تمام لوگ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کر رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں کی کثیر تعداد ایمبولنس کے ساتھ پیدل منارے پاکستان جائیں گے دس بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے نماز جنازہ کا اور ابھی جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیارہ بجے نماز جنازہ کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے سربرا تحریک لبیک پاکستان مرحوم خادم حسین ریزوی کا جو جستخاکی ہے وہ منارے پاکستان لے جایا جا رہا ہے یہ مناظر اب اپنے ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے جذبات جو ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے لوگ پھولوں کی جو پتیاں ہیں وہ نچھاور کر رہے ہیں مرحوم مولانا خادم حسین ریزوی کے جستخاکی پر جسے ایمبولنس میں رکھا گیا ہے اور منارے پاکستان گراؤنڈ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کارکنان کی اگر بات کریں تو ایک کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور ہمراہ ہے جو کہ لوگ جو ہیں وہ پیدل ایمبولنس کے ساتھ منارے پاکستان جا رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات جو ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو الفاظ نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ اگر مولانا کی زندگی کے حقوق پر بات کرے تو مولانا خادم حسین ریزوی مرحوم کا جو تعلق ہے وہ صبح پنجاب زلہ اٹک سے تھا وہ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث بھی تھے وہ باعث جون انیس سو چھاسٹ کو اٹک کے علاقے نکاتوت میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام لال خان تھا انہوں نے چوتھی جماعت تک تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی تھی اور اس کے بعد ان کے والد نے انہیں جہلم کے ایک مدرسے میں داخل کروایا تھا جہاں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی قرآن حفظ کیا سن انیس سو اسی میں وہ مزید تعلیم کے لیے لاہور شلے گئے اور جامع نظامی ارزویہ میں درس نظامی کی تعلیمات حاصل کی جہاں سے انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں فارق التحصیل ہوئے انہوں نے پنجابی اردو عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا آپ کو بتاتے شلیں کہ وہ دتدربار کے قریب واقع پیر مکی موسیت میں خطیب کے طور پر ختمات ہی سر انجام دیتے رہے ہیں یہ مناظر اپنے ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں علامہ خادم حسین مرہوم کی جستخاقی جو ہے وہ منارے پاکستان لے جائی جا رہے ہیں مرہوم مولانا خادم حسین رزوی کا جستخاقی منارے پاکستان گراؤنڈ لے جا رہا ہے اور یہ ان کا جستخاقی جو ہے وہ ایمبولنس میں رکھا گیا ہے کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہے جو ایمبولنس کے ساتھ پیدل منارے پاکستان جائیں گے آپ کو بتا رہی ہیں کہ علامہ خادم حسین رزوی مرہوم کا نماز جنازہ جو ہے وہ گیارہ بجے ادا کی جائے گی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ منارے پاکستان میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ ایمبولنس کے ساتھ بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو پیدل منارے پاکستان جا رہی ہے یہ مناظر اب اپنے ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی مرہوم کا جست خاکی جو ہے وہ منارے پاکستان لے جایا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی جا رہی ہیں ان کے کارکنان کی جانب سے کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے واضح رہے کہ دس بجے کا وقت دیا گیا تھا نماز جنازہ کا جو کہ ابھی چونکہ ایک لمبا سفر ہے بڑی تعداد یہاں پر ان کے دوستوں کی چاہنے والوں کی ان کے عاشقوں کی موجود ہے اس وجہ سے چونکہ بڑی سست رفتاری سے یہ ایمبولنس جنازگاہ پہنچے گی یہاں پر گراؤنڈ میں پہنچے گی بیسیکلی منارے پاکستان گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کیا جائے گا چونکہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کہیں تو کم نہ ہوگا ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں اسی وجہ سے ٹائم کو بڑھا دیا گیا ہے گیارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے نماز جنازہ کا علامہ خادم حسین رزوی کی میت ایمبولنس میں ان کی جو ہے وہ اس وقت دا مناظر دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے حسار میں لے جائی جا رہی ہے ایمبولنس روانہ ہو گئی ہے اور اپنے منزل پر جا رہی ہے منار پاکستان گراؤن جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں نمازی جنازہ ادا کی جائے گی مرہوم مولانا خادم حسین رزوی جن کے جزہ خاکی منار پاکستان گراؤن میں لے جایا جا رہا ہے ایک طرف وہ مناظر ہیں جہاں ایمبولنس کو دکھایا جا رہا ہے جس میں مولانا خادم حسین رزوی کی جزہ خاکی موجود ہیں اور دوسری طرف مناظر ہیں منار پاکستان گراؤن کے جہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے چانے والوں کی موجود ہے اور انتظار کیا جا رہے ہیں واضح رہے ہیں دوسرے شہروں سے ہی نہیں دوسرے ملکوں سے بھی ان کے چانے والے یہاں پر موجود ہیں اور آ رہے ہیں کافلوں کے صورت میں آیا جا رہا ہے ابھی بھی ان کے آنے کا لوگوں کے آنے کا ایک بڑی تعداد میں سلسلہ جاری ہے باقاعدہ ایک روٹ مختص کیا گیا ہے بیشتر ایریاز میں ٹرافک کو بند کیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بھی واضح رہے کہ ایس او پیس کی انتظامات کیے گئے ہیں کرونا کے حوالے سے بھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں کوشش کریں ماسک پہنے ایک بڑی تعداد میں نماز جنازہ کے لئے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ان کی محبت ہے ظاہر ہے رو بھی رہے ہیں ان کے غم میں کہ وہ اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کا سائے آؤٹ چکا ہے ان کے سروں سے لیکن ان کی محبت ان کی دلوں میں موجود ہے اس وقت ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں دو ونڈوز ٹونی فر نیوز کی سکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہیں علامہ خادم حسین رزوک عجزت خاکی جو کہ روانہ ہے سیکیورٹی حسار میں اور دوسری جانب منارے پاکستان میں بڑے لوگ موجود ہیں موسیقی 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 مناظر آپ نے دیکھے لبیگ یا رسول اللہ کے نعرے مسلسل فضا کو موطر کر رہے ہیں ایک بلند آواز میں یک زبا ہو کر یہ تمام اجمع لبیگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے خادم حسین رزوزی صاحب کے جزہ خاکی کا جو کہ روانہ ہے اپنے گھر سے علامہ خادم حسین رزوزی کا جزہ خاکی جو کہ ایمبلنس میں لے جا رہا ہے اس سے پہلے کل تک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہیلیکاپٹر میں ان کا جزہ خاکی لائے جائے گا لیکن ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایمبلنس کے ذریعے ہی یہ جزہ خاکی لائے جائے گا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر ہی نہیں ان کی گھر پر ہی نہیں راستے میں ہی نہیں بلکہ پنڈال جو کہ مینارے پاکستان گراؤنڈ ہے جہاں نمازی جنازہ آدھا کی جائے گی وہاں پر ایک بڑی تعداد لوگوں کے اور چانے والوں کی موجود ہے واضح رہے مشہور جید عالم دین اور مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیق پاکستان کے بانی علامہ مولانا خادم حسین رزوزی صاحب جو کہ ہم میں نہیں رہے ہیں جمعیرات کے روز پچپن سال کے ان میں لاہور میں اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملے کافی دنوں سے وہ علیل بھی تھے ان کے سانس کا پرابلم بھی تھا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے میں نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ چند روز سے بخار میں مفتلا تھے سانس کے تکلیف انہیں تھی جس پر یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا یہ شبہ تھا ڈاکٹرز کو کہ کوویڈ نائنٹین ہی نہ ہو لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ڈاکٹرز نے ریلت کی وجہ ان کو ہارٹ اٹیک کی بتائی ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے وزیراعظم اور آرمی چیف نے ان کے سانہ ارتحال پر اظہار افسوس بھی کیا ہے مرہوم کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی دس بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن ابھی گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے نماز جنازہ ادا کی جائے گی کیونکہ بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی موجود ہے مناظر دوسری طرف جہاں پر آپ منارے پاکستان کے دیکھ رہے ہیں تو دوسری جانب آپ راستے کے مناظر دیکھ رہے ہیں ایمبلنس کو بڑی تعداد میں صرف ایک سیکیورٹی حسار ہی نہیں ہے ان کے چاہنے والے ہیں جو کہ انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں دکھ کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ افسوس کا سلسلہ جو ہے وہ سیاسی شخصیات کے جانب سے بھی جاری ہے وزیراعظم عمران خان نے اظہار افسوس کیا ہے دیگر علماء کرام انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے آرمی چیف کے پیغامات سامنے آئے ہیں انہوں نے سانے ارتحال پر اظہار افسوس کیا ہے اور ابھی منارے پاکستان گراؤنڈ میں کچھ ہی لمحے بعد یعنی تقریباً گیارہ بجے کا وقت جو دیا گیا ہے نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تطفیر بھی لاہور ہی میں ہوگی آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ درس نظامی جامعے نظامی لاہور میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی مولانا کا تعلق زل عٹک سے تھا اور ایک عرصے تک وہاں شعبہ تدری سے بھی منسلک رہے اور اثر حاضر میں وہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب کی دبنگ اور توانہ آواز بھی تھے